ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آج ایک اہم مسئلہ پوچھا گیا سوال کیا گیا تنمیر احمد مظفر نغس سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت گیر مسلم کو دینا کیسا ہے تو دیکھئے آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات گیر مسلم سے دوستانہ بھی ہیں اور کاروباری لائن سے بھی ہیں کچھ ملنے والے بھی گیر مسلم ہیں اور جب وہ قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ گوشت تلاش کرتے ہیں اور بعض لوگ گوشت کھاتے ہیں اس وجہ سے گوشت تلاش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ گوشت دینا گیر مسلم کو کیسا ہے تو دیکھئے گیر مسلم کو گوشت گھر لے جانے کے لئے نہ دیں بلکہ اسے اپنے گھر پر بلائیں دوست ہے اس کا قریبی ہے اپنے گھر پر کھانا تیار کرائیں کھانا تیار کر کر اس کو گوشت کھلائیں اور اس کو کچھا گوشت نہ لے جانے دیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے وہ اکثر گوشت لے جا کر شراب وغیرہ جب پیتے ہیں اس کے ساتھ اس قربانی کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں گویا کہ یہ قربانی کے گوشت کی بے حرمتی ہے اور اگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے زادہی قریبی ہے تو آپ اس گیر مسلم کو بزار سے گوشت خرید کر اسے دے سکتے ہیں لیکن قربانی کا گوشت نہ دیں یہ قربانی کے گوشت کی بے حرمتی ہے کہ اسے شراب کے ساتھ استعمال کیا جائے گا امید کرتا ہوں مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ